ناظرین پاکستان کی کرکٹ کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے صاف صاف کہہ دیا کہ مودی سرکار کی موجودگی میں پاک بھارت کرکٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے اب ایک طرف اگر آپ مودی حکومت کی ناکامیاں دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت مودی حکومت کو مزاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں مودی حکومت کی بے عزتی کی جاری ہے اور دوسری طرف اگر آپ شاہد خان آفریدی کے حوالے سے جاننا چاہیں یا ان پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں ایک ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن کا نہ صرف پاکستان میں احترام کیا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں جن سے محبت کی جاتی ہے بلکہ ان سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ان کو ٹویٹر پر بھی فالو کرتے ہیں ان کو فیس بک پر بھی فالو کرتے ہیں ان کو دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی فالو کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ شاہد خان آفریدی صرف پاکستان کے سٹار نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنے والی بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے آج سے پہلے بہت کم بار ایسا ہوا کہ کسی ملک کے بارے میں کوئی بات کی ہو یا بھارت کے خلاف کوئی بات کی ہو مگر اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ مودی حکومت نہ صرف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے بلکہ اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر بھی مظالم کر رہی ہے اور اقوام متحدہ اور دوسری جگہوں پر بھی جا کر پاکستان کو بدنام کروانے کی سازشے کر رہی ہے تو اب شاہد خان آفریدی نے ابھی صاف صاف کہہ دی ان کو کہ اگر ان کی اسی طرح کی جارحانہ پالیسیاں جاری رہیں اگر ان کی اسی طرح پاکستان مخالف سرگرمیاں جاری رہیں تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے پھر بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو پاکستان استابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کھیلے کیونکہ ناظرین ایک طرف پاکستان پوری دنیا میں امن کے حوالے سے مشہور ہو رہے تو دوسری طرف بھارت جو ہے وہ اپنی ایسی پالیسیوں کی وجہ سے کہ جن میں دوسرے ممالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ان پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو رہے اور ایک امن کی طرف جانے والا ملک ایک بدنام ترین ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یقیناً اس کا نام بھی خراب ہوگا اس کے کھلاڑیوں کا مقام بھی گرے گا اس کے کھلاڑیوں کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بھی ایک ایسے ملک سے نہ ہو کہ جو دنیا کا امن خراب کر رہے کی کوشش کر رہے جیسے بھارت کر رہے تو اگر بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کھیلے اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو کرکٹ کے میچز ہیں ان کا آغاز کرے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے مودی کی حکومت ختم کی جائے کیونکہ مودی جیسے ظالم انسان سے جب تک چھوٹکارہ حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ بھارت کی عوام سکھ میں آ سکتی ہے اور نہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے کیونکہ مودی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اپنے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے سازشے کی جائیں ایسی ایسی حرکتیں کی جائیں ایسے ایسے پلانز بنایا جائیں جن کا نقصان اس کے پروسی مالی کو تو ایسے میں کسی بھی ملک کا دل نہیں کرتا ہے یا کسی بھی ملک کے کھلاڑیوں کا دل نہیں مانتا ہے کہ وہ مودی کے ملک کے ساتھ کھیلیں یا مودی کے کھلاریوں کے ساتھ کھیلیں یا مودی کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ کھیل کر ان کو موقع دیں کہ دنیا کہہ یہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی کہ ان کے جو خراب امی تھا وہ ٹھیک ہو جائے ایسا کوئی چانس نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی انشاءاللہ پاکستان آنے والے وقت میں ایسا کوئی چانس دے گا اور جس طرح بھارت بدنام ہوتا جا رہا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ مزید بدنام ہوگا